حضرات مومنین اس سے قبل کہ میں قبلہ و قعبہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا تحقیق حسین صاحب کو آواز دوں دعوت سخندو چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ ایک خلیل اللہ ہے تو دوسرا شبیر ہے ایک خلیل اللہ ہے تو دوسرا شبیر ہے خواب ہے قعبہ اگر تو کربلا تعبیر ہے خواب ہے قعبہ اگر تو کربلا تعبیر ہے اور کربلا کی خواب سن اکسٹھ سے پہلے خواب تھی اب وہ دنیا کے مریضوں کے لیے اکثیر ہے اب وہ دنیا کے مریضوں کے لیے اکثیر ہے بسد عدب اترام گزارش گزار ہوں قبلہ و قعبہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تحقیق حسین صاحب قبلہ سے کی وہاں اور چند کلمات پیش کریں استقبال نعر دروس سے کریں اللہم سوال علام سلام علیکم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقت کافی ہو چکا ہے نہایتی اختصار کے ساتھ ایک شیر سے اپنی بات کی شروعات کر رہا ہوں کیا نبی کی آل ہی کی تربتیں ویرہ رہیں کیا نبی کی آل ہی کی تربتیں ویرہ رہیں جبکہ ان کے پیرووں کے مقبرے ہوں شاندار اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے احتجاج نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر تم وہاں روزے گراؤ گے تو ہم یہاں روزے بنائیں گے اس سے بڑھ کے کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا ہے یہ بہترین احتجاج ہے تم کتنے روزے گراؤ گے تم کتنی قبریں بسمار کرو گے تم وہاں روزے گراؤ گے ہم یہاں روزے بنائیں گے تم وہاں قبریں بسمار کرو گے ہم یہاں قبروں پر ذریعے تعمیر کریں گے ذریعے بنائیں گے ذریعے رکھیں گے تم وہاں ہم کو سلام نہیں کرنے دو گے کہ ہم یہاں روز حاضری تھیں گے تو اس سے بڑھ کے کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا ہے بس میں مبارک بات پیش کرتا ہوں واقعاً اپنے بھائی مجاہد اور ان کی پوری ٹیم اور جو ساتھیوں کو جو اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں اور بارہ بنکی کے مومنین کو جو واقعاً اس مقام کے اوپر روزہ تعمیر کروا رہے ہیں اور ساتھی ایک گزارش کی گئی ہے مقاسد چچا کی اہلیہ شاید مریض ہیں اور ان کا اپریشن ہونا ہے لہٰذا ان کے سلسلے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں بحق بیمار کربلہ دعا ہے کہ بارہ الہہ ان کو شفاہ کامل و عاجیل عطا فرما اور وہ تمام مومنین جو مریض ہیں مابود ان سب کو شفاہ عطا فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما جنت البقی جنت المؤلہ عراق سیریا اور دیگر مقامات پر جو مقدس مقامات میں اسمار کر دئیے گئے ان کی تعمیر کے اسباب فرہم فرما اور ان دشمنوں کو ملونوں کو جنہوں نے ان روزوں کو اسمار کیا ان کو دنیا اور آخرت میں ظلیل و خار فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما وَتَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ